ایک ایسی چیز ہے جس سے پاکستان میں بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہے اس کو بہت زیادہ امورل ان ایتھیکل سمجھے جاتا ہے اور ایون ریلیجن میں بھی اس کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں اور جہاں ہمیں ہمو سکشل آدمی نظر آئے اس کو گولی مار دیں اس کا مرڈر کر دیں اوویسلی اس طرح تو ہم نہیں کر سکتے یہ سٹوری 2014 کی ہے لہور کی جب تین ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں تینوں کی گردنیں ٹوٹی ہوتی ہیں اور تینوں ہی انویسٹیکیشن سے پتا چلتا ہے کہ گے لڑکے تھے اور تینوں کے فونز میں ایک ہی سیملر نمبر ڈائل ہوا ہوتا ہے آج ہم ایک ایسے سیریل کلر کی سٹوری انکور کریں گے جو گے لڑکوں کے ساتھ سیکس کرنے کے بعد انہیں مار دیتا تھا وہ ان سے کیسے ملتا تھا کہاں ڈھونتا تھا یہ ہم اس کیس میں انکور کریں گے ٹرائی کیجئے گا کہ یہ وڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں اینڈ پہ میں آپ کو وہ سٹیٹمنٹس بتاؤں گا جو ارسٹ ہونے کے بعد اس نے پولیس کو دی آپ لٹرلی پریشان ہو جائیں گے اس کی سٹیٹمنٹس سنکے کہ وہ سوچتا کیا تھا یہ کرنے سے پہلے 28 years old محمد اجاز جو لہور کا رہنے والا تھا لہور is the largest city of پنجاب province of پاکستان محمد اجاز ایک پیرامیڈک تھا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ obviously وہ educated بھی تھا اور وہ trained بھی تھا emergency situations میں لوگوں کی help کرنے کو یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے جب تین dead bodies ملتی ہیں تینوں لڑکے گے لڑکے تھے اور وہ لہور کینٹ اکبال ٹاؤن اور شادرہ کے رہنے والے تھے تینوں لڑکوں کو ایک ہی طریقے سے مارا ہوا تھا کہ جیسے کسی نے کسی چیز سے ان کا گلہ اتنی زور سے دبایا کہ ان کی گردن ٹوٹ گئی تینوں کی گردن نے ٹوٹی گئی تھی اور تینوں کو مارنے سے پہلے کوئی سیڈیٹ کرنے والی drug بھی دی گئی تھی محمد اجاز اب کیسے ملتا تھا ان کو کہاں سے ڈھونڈتا تھا ان گے لڑکوں کو تو انیسٹکیشن سے پتا چلا کہ محمد اجاز ایک application use کرتا تھا جس کو man jam کہتے ہیں normally پاکستان انڈیا وغیرہ میں اس کو منجم کہا جاتا ہے یہ ایک social media application ہے جو ایک social media network ہے گے لڑکوں کا جہاں گے لڑکے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے connect کرتے ہیں اور ملتے ہیں محمد اجاز اسی app کے through ان گے لڑکوں کو message کرتا تھا ان سے ملنے کے لیے plan کرتا تھا انہیں pizza shops پہ بلاتا تھا اور بلا کے ان کے food میں sedation والا drug ڈال کے انہیں گھر لے جاتا تھا ان کے ساتھ sex کرتا تھا اور بعد میں انہیں strangle کر کے ان کا گردن توڑ کو ان کا murder کر دیتا تھا یہ tribune کا article دیکھیں اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ محمد اجاز sexually ایک active member تھا اس gay community کا اب اس کے بعد ہوا یہ کہ gay community کے اندر ایک sense of fear پھیل گیا خوف و حراس پھیل گیا اور وہ پھیلنا بنتا بھی تھا وہ اس ڈر سے کہ یہ جو بھی ہے جو بھی انسان اس طرح murder کر رہا ہے لوگ اس کو کہیں inspiration نہ بنا لیں hero نہ بنا لیں کیونکہ اس community کو پتا ہے کہ اس community سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہے تو کوئی بھی ایسا بندہ کیونکہ وہ جو تینوں لوگ مرے تھے تینوں لڑکے وہ بہت زیادہ active member تھے اس application کے اور اب اگر دم سے غائب ہوئے تو obviously ایک ڈرسہ خوف سا پھیل جاتا ہے اور وہ پھیل گیا تھا کہ کہیں اگر اس کو hero بنا لیا لوگوں نے تو وہ اس community کے لیے بہت خطرے کا باعث بن سکتا ہے اور یہ مسئلہ ہمارے پاکستان کی conservative societies کا ہے بھی یہ اکثر killers کو اگر وہ اپنے مطلب کے ہوں تو ان کو heroes بنا لیتے ہیں inspiration بنا لیتے ہیں role model بنا لیتے ہیں حالق ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ بہت غلط ہے وہ یہ بات بالکل ignore کر دیتے ہیں کہ جو مرنے والا ہوگا وہ کسی کا بھائی ہو سکتا ہے باپ ہو سکتا ہے بیٹا ہو سکتا ہے کسی کا سہارا ہو سکتا ہے لیکن نہیں مارنے والے کو hero اکثر بنا دیا جاتا ہے اب وہ پکڑا کیسے گیا وہ اسی app کے تھو پکڑا گیا پولیس نے بھی وہی کیا جو وہ کرتا تھا پولیس نے اسی app کے community کے ایک لڑکے سے کہا کہ اس سے رابطہ کرو اور اس سے ملنے کا پلان کرو اسی طرح اس نے اس سے رابطہ کیا اس سے ملنے کا پلان کیا اور جب وہ ملنے آیا تو پولیس نے اس کو arrest کر لیا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے statements کیا دی سب سے پہل کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس نے تینوں murders کا confess کر لیا allegedly پانچ murders ہیں لیکن confess اس نے تین کا کیا ہے محمد اجاز نے یہ بات خود تو deny کی کہ نہیں میں sex نہیں کرتا تھا ان کو مارنے سے پہلے لیکن post modern report سے پتا چلا کہ ہاں مارنے سے پہلے ان کے ساتھ sex بھی کیا گیا ہے اب اسے جب پوچھا گیا کہ تم ایسے کیوں کرتے تھے تو یہ article دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے محمد اجاز کہتا تھا کہ میرا طریقہ غلط تھا لیکن کام میں بلکل ٹھیک کر رہا تھا کہتا مجھے افسوس ہے کہ میں نے ان لوگوں کو مارا لیکن کام بلکل ٹھیک تھا یہ کیوں ٹھیک تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لاہور میں چونکہ homosexuality بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے تو میں اس evil کو ختم کر دوں وہ چاہتا تھا کہ میں اس community کے دلوں کے اندر ڈر ڈال دوں کہ کوئی ایسا بندہ ہے باہر جو ان کو مار رہا ہے تو یہ کام کرنا ختم کر دیں اس article سے میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ محمد اجاز نے بتایا کہ جب وہ 10 سال کا تھا تو اس کے ساتھ بھی کسی نے sexual abuse کیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کی life خراب ہو گئی تھی لیکن میرا خیال ہے محمد اجاز کو یہ بات پتا نہیں تھی لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں کہ homosexuality اور pedophilia میں بہت فرق ہے دونوں different چیزیں ہیں homosexual ہونا ایک different چیز ہے pedophile ہونا ایک different چیز ہے pedophile کے اوپر آپ homosexuality کا الزام نہیں لگا سکتے اور homosexual کے اوپر آپ pedophile کا الزام نہیں لگا سکتے اب مسئلہ صرف ایک ہی ہے ڈر صرف ایک ہی ہے کہ کہیں اس کو hero نہ بنا لیا جائے society conservative society especially کہیں اس کو inspiration role model اور hero نہ بنا دے کہیں copycat killers نہ نکلائیں جو اسی محمد اجاز کی طرح homosexual لوگوں کو مارنا شروع کر دیں محمد اجاز کو اوپر murder اور sodomy کے charges لگے اور اس طرح وہ جیل میں ہے اور اپنی سزا کاٹ رہا ہے ایک پاکستانی queer rights activist نے محمد اجاز کو جیل میں ایک letter لکھا ہے وہ letter پورا تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ time لگ جگا اگر آپ خود اس letter کو پڑھنے میں interested ہے تو description میں اس کا link دیا ہوا ہے اور اسی Maya Angelou کی quotation سے میں یہ ویڈیو بھی ختم کروں گا you may write me down in history with your bitter and twisted lies you may trod me in the very dirt but still like dust i will rise again اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہے تو like اور comment ضرور کیجئے گا اگر آپ ایسی crime story سننے میں interested ہے جس میں ایک رکسہ driver serial killer تھا اور عورتوں کا murder کرتا تھا تو ادھر click کریں اگر آپ ایسی story میں interested ہے جس میں ایک امیر لڑکی کو ایک ٹیکسی driver سے پیار ہو گیا تھا اور وہ love story ایک crime story میں convert ہو گئی تھی تو ادھر click کریں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں بابائے